چھتیز گڑھ میں بڑی ستر پر دھان کا اتبادن ہوتا ہے اور اسی لیے یہ راجے دھان کا کٹورہ کہلاتا ہے لیکن دیش کے کئی علاقوں کی طرح چھتیز گڑھ میں بھی دھان کی کٹائی کے بعد کھیتوں کو یوں ہی خالی چھوڑ دیا جاتا ہے ان خالی کھیتوں کے صحیح استعمال کے لیے سرکار نے ان کشتروں کو دیش کے دلہن کارکرم سے جوڑ دیا ہے دلہن اتبادن میں بھارت کو آت نیر بھر بنانے کے لیے دیش بھر میں راشتیہ خادی سرکشہ مشن کے تحت دلہن کارکرم چلایا جا رہا ہے اسی یوجنہ کی ایک اپی یوجنہ ہے TRFA جس کا اتبادشے خریف میں دھان کی کٹائی کے بعد کم اپیوگ میں آنے والے کھیتوں میں ایسی دلہن کے قسموں کی کھیتی کو بڑھاوا دینا ہے جو کھیت میں موجود نمی سے ہی اچھی پیداوار دے سکیں یہ ہیں بلاسپورزلے کے عمروارا گاؤں کے رہنے والے شترودھن سنگھ راج جنہوں نے 2019 میں پہلی بار دھان کی کٹائی کے بعد چنی کی بوائی کرنا شروع کیا کرشی بیبھاگ سے انہیں سرٹیفائیڈ بیج اور تقنی کی پرشکشن بھی پراتھ ہوا ہم لوگ برسوں سے دھان کی کٹائی کرتے آ رہے ہیں اور پارمپرک روپ سے دھان کی کٹائی کے بعد ہم لوگ کھیت کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے پھر میری ملاقات کرشی بیبھاگ کی ادھکاریوں سے ہوئی جن کے کہنے پر میں نے دھان کی کٹائی کے بعد چنے کی بوائی کرنا شروع کیا اس سے ہماری آمدنی میں بردھی ہوئی ہے چھتیز گھڑ راجی کے ان کسانوں نے اپنی برسوں پرانی کھیتی کے طریقے میں سدھار کر فصل سگھانتہ میں بردھی کا یہ راستہ اپنایا ہے جس سے ان کے لیے آمدنی کا ایک نیا وکل پکھل گیا ہے کسانوں راجیوں اور بھارت سرکار کے سنیوکت پریاسوں سے 2021-22 کے دوران 27.75 ملین ٹن ڈلھن کا ریکارڈ اتپادن ہوا ہے TRFA یوجنہ کی مدد سے جہاں ایک اور دیش ڈلھن میں آدم نربھرتہ کی اور پڑاہا ہے وہیں کسانوں کے لیے بھی ان کے چنے کی کھیتی خوشیوں کی چابی بن گئی ہے موسیقی